موسیقی دوستو نمشکار میں آپ کو بروسکو مرشنگمہ آپ کے پیچھ میں ایک بار پھر ہمیشہ ایک بار پھر بولنا کیا آتا ہی ہوں تو صحیح ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں موڈی جی کی جنہوں نے بات کی تھی کہ وہ لوگ پال لے کے آئیں گے جنہوں نے بات کی تھی کہ ہم رہشترچار کو ختم کریں گے رہشترچار میں وہ خود گھر چکے ہیں کافی سارے ان کے خلاف آروک کانگریس لگا رہی ہے رافیل کا معاملہ ہو اسپیکٹرم کا معاملہ ہو اور اسپیکٹرم کا معاملہ ہم نے بیسٹرل کا معاملہ پہلے بھی کھولا تھا اس کے ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے یہ تین مہینے پہلے ہم نے کھول دیا تھا جو آج آ رہا ہے سامنے لیکن دوستو ایک بات تو سمجھنے والی ہے کہ موڈی جی کرنا کیا چاہتے تھے دیش میں کیوں آئے تھے کیا وعدے کر کے آئے تھے کیا انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے موڈی جی نے موڈی جی نے کوئی وعدے پورے نہیں کیے وعدے صرف اتنے پورے کیے کہ دلیتوں پر مقدمے رگا دیے اس دلیتوں میں ایک نام آتا ہے کنیہ کمار کا جس پر انہوں نے دو ہزار پنوں کی چارشی ٹھوکی ہے اس کو دیش دروی کہہ کے دیش کا گھدار کہہ کے اس کی ایک رپورٹ ہے اینڈی ٹی وی کی جو آپ جنور دیکھئے گا اور میں ڈال لاؤں گے اس پر یہاں پر اور یہ دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ ساڑھے چار سال میں کنیہ کمار کو یہ کنوٹ نہیں کر پائے دیش دروی کہہ کے یہ وہی کنیہ کمار ہے جو آزارات کے اندر پیٹا گیا تھا یہ وہی کنیہ کمار ہے جس کے پیچھے پتھکاروں کو پیٹا گیا تھا تو دوستو ہتھ کہاں جاتی ہے یہ اینڈی ٹی وی رپورٹ میں جو ہے ایک انٹرویو ہے کنیہ کمار کا یہ دیکھ لیجئے چارٹ شیٹ ہو گئی ہے کیا کہیں گے سمیہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بلاؤں گلیوں محلوں میں گھوم رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھاجپا کے سمرتھک مو لٹکائے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی ہم لوگ کو کوئی مودہ ہی نہیں دے رہے ہیں جس پہ ہم لوگ ایڈی اچھکا اچھکا کے بھاشن دے سکیں تو موڈی جی نے پلان کیا ہے کہ ان کے سامنے چناؤ آتے آتے کچھ مدے ہونا چاہیے تاکہ وہ گلیوں میں محلوں میں چوب پہ چوراہوں پہ بسوں میں ٹرینوں میں بحث میں موڈی جی کا اس پورے معاملے کا راجنیتی کارن ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بی جی پی آپ کو ٹارگٹ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ اس دن 9 فروری کے دن آپ نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا تھوڑا بہت ہمیں یاد دلائیے درشکوں کو کہ کیا ہوا تھا کہ جو یہ آروپ آپ پہ لگا ہوگا کیا کچھ گلتی ہو گئی لوگوں کے سننے میں پولیس کے رہے سبوت ہیں آپ یاد دلانا چاہیں گے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر پولیس کے پاس سبوت ہوتی تو پولیس تین سال نہیں لگاتی سارے معاملے میں جو ہے پولیس جو ترنت گاروائی کرتی ہے اس معاملے میں اتنا دیر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پولیس کے پاس کوئی سبوت نہیں ہے پھر بھی ہم اس پہ کوئی ٹپ نہیں نہیں کرتے ہیں ہم کو اس دیس کی نائک پرکریہ پر بھروسہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ماننیہ نیلے کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے ہم کو ابھی تک کوئی سوچنا نہیں ملی ہے کہ کوئی چار سیٹ میرے خلاف ہوا ہے اگر ہوا ہے مان لیتے ہیں کہ یہ خبر صحیح ہے انڈی ٹی بھی ایک صحیح پترکاریتہ کرتی ہے اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو سرائج ہوا ہوگا مان لیتے ہیں اس کو تو اب چار سیٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے کیا سبوت وہ پیس کر رہے ہیں یہ ایک نائک پرکریہ نیالے میں جا کر کے اس کو دیکھیں گے اس سنبھل میں ایک اسپست بات ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم رویت بیمولا کا نائے مان رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ سکول کالیج کا فنڈ نہیں کٹ ہونا چاہیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جتنی ہی یوگتہ ہے اس حضاب سے ہم کو نوکری ملنی چاہیے اور سرکار کا جو منفیسٹو تھا دوہ جار چودہ کا اس کو ہم لوگ یاد دلا رہے تھے کہ آپ دو کرو نوکری کب دیں گے لوگوں کے لیے جو ہے روزگار کب مہیا کرایا جائے گا پنڈرہ لاکھ ہاتے میں کب آئیں گے یہ سوال اٹھا رہے تھے اور اس سوال کو اٹھانے کے چلتے سرکار کی کڑکڑی بنے ہوئے تھے کچھ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لیے پوری کی پوری پٹکتھا لکھی گئی ہے ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سرکار کے پاس کچھ ہے تو سرکار اور پولیس جو ہے اب تو وہ الڈیڈی تین سال لگا دیا ہے چناؤ سے ٹھیک پہلے وہ چار سٹ کر رہے ہیں کر دیئے چلیے ٹھیک ہے ہم ان کو دھنواز دیتے ہیں مدید جی کو اور ان کی پولیس کو کہ وہ چار سٹ کیے ہمارا جس بھی اتنا سوال ہے کہ اب اس معاملے میں کوئی چناؤی اسٹنٹ وازی نہیں ہونی چاہیے جو بھی ثبوت ہے پولیس پرستوٹ کرے سپیڈی ٹرائل ہو ٹھیک ہے وہ سانی دیول کے فلم کی طرح تاریخ پہ تاریخ نہ دی جائے سپیڈی ٹرائل کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے لیکن اس بات میں مجھے سنکا ہے سنکا اس لیے ہے کہ جاتے جاتے سرکار جو کام کر رہی ہے وہ صرف اور صرف اپنے ککرموں کو ڈھکنے کے لیے اپنے کارناموں کو چھپانے کے لیے تردہی ہے جی سپکہ مددہ چھوڑے ہیں بیہار یو پی میں جو ماں گٹ بندن ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دورنا آرکشن وہ سامانک کوٹے کے گریب لوگوں کو دس پرسنٹ آرکشن دینے کا مددہ چھوڑا ہے اسی طریقے سے اس دیش میں جو بولنے پڑھنے لکھنے والے پترکار ہیں بددی جیوی ہیں ان کو چھپ کرانے کے لیے انٹی نیشنل نیشنل کا سببہ چھوڑا ہے دیکھیں گے ہم یہ جانتے ہیں کہ آم کے پیر کے سامنے کھرے ہو کر کے ہم لوگ کہیں گے کہ خجور ہے خجور ہے تو آم خجور نہیں ہو جاتا ہے ان کو ساری کوشش کرنے دیجئے جو دو ہزار کیا یہ پونٹ ہزار پیج کا چارٹ سیٹ ڈائر کرنے لیکن چارٹ چارٹ سیٹ ڈائر ہوئی ہے چارٹ فریم ہوگا ٹرائل ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ پوری پرکریا جو ہے وہ سپیڈی طریقے سے ہو دودھ کا دودھ پانی کو پانی ہو اور ہم اپنی جو ہے لوگوں کے بیچ میں ہیں ہم بیو سرائے میں ہیں ہم کو جو ہے یہ انٹرویو آپ نے دیکھ لیا ہوا دوستو کنیہ کمار بہت کنفیڈنٹ لگ رہے تھے اور وہ سامنا کرنے کے لئے تیار بھی لگ رہے تھے دیش دروہ کے مقدمے کے لئے بھی دوستو اس سرکار کا ہو رکھیا جب چناپ پاس آتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہتھکنڈے کھیلتی ہیں ایک دل کے خلاف مقدمہ لگا کر کے اس کے خلاف چار شیف لگا کر کے کہیں موڈی جی اپنی ہی کبر تو نہیں کھود رہے بکتو جرہا سوچئے یہ کبر بہت گھری کھو چکی ہے موڈی جی کی شاید سات جنم تک ستر سال تک آنے والے ستر سال کا حساب موڈی جی مانتے تھے آنے والے ستر سالوں تک اب موڈی کی یہ بھاچپا ختم ہو چکی ہے کبھی نہیں آئی لڑائی چلے گی سہگلہ سرکاروں کے بیچ میں جو اچھا نیتہ ہوگا وہی نیتہ بنے گا اس دیش کا ایسا کوئی نیتہ نہیں آئے گا جو ہندوٹ کے نام پر ہنسہ لے کر آئے موڈ لنچنگ لے کر آئے اور گوہ ہتیا کے نام پر گوہوں کو چھوڑ دے چڑھنے کے لیے کھیت کسانوں کی جن سے یو پی کے کسان پریشان ہیں ایم پی کے کسان پریشان ہیں راجستان کے کسان پریشان ہیں دوستو کیسا لگائیے میرا بیچار اور کیسا لگا کنیہ کونک کے انٹرویو جنور بتائیے گا دوستو تھینکیو وری مچ موسیقی